بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے کتنی بھی بڑی مشکل حاجت کیوں نہ ہو انشاءاللہ منٹو میں اس عمل کی بدولت حل ہو جائے گی پیارے ناظرین مائے شبان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہلاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے لہٰذا اس مہینے میں جو بھی عمل کیے جائیں جو بھی عبادات کی جائیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فوراں قبول ہوتی ہیں بس آپ جب بھی دعا مانگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مان کر دعا مانگیں اور اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی وظیفہ شروع کیا ہوا ہے تو اسی وظیفہ کو جاری رکھیں یا آج جو میں ایک قرآن پاکی عظیم آیت مبارکہ کا حاصل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس وظیفہ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر پورا کامل ایمان و یقین ہے کہ آپ کی حجات آپ کی پریشانیاں آپ کی تنگ دستیاں فوراں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی کیونکہ جس آیت مبارکہ کا خاص وظیفہ آج میں آپ کی حدمتیں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ آیت مبارکہ غموں سے نکلنے پریشانیاں رنج و غم اور تکلیفوں سے نکلنے کے لیے بڑی مفید جانی جاتی ہے اور یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو حق بحق بلکل سچ ہے سب سے پہلے تو اپنے پیارے بائیں اور بہنوں کو اسلامی ویز اوفیشل کی طرف سے ماہ شبان کا پہلا جمعہ تل مبارک بہت بہت مبارک ہو پیارے ناظرین یہ مہینہ چونکہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے سے بہت زیادہ محبت تھی اس لئے آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہی درود پاک ہمارے کام آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ اے ایک مرتبہ بغداد میں تشریف لائے وہاں ان کا استقبال محمد مجاہد رحمت اللہ ہے جو کہ ایک بڑے ولی اللہ تھے انہوں نے اس کا استقبال کیا انہوں نے فوراں انہیں کھڑے ہو کر گلے لگا لیا اور پہشانی چوم کر بڑی تعظیم اور عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا وہاں مجود لوگوں نے کہا کہ اے یا سیدی آپ اور اہل بغداد والے ہمیشہ ان کو دیوانہ کہتے رہے لیکن آج ان کو اتنی عزت کیوں بخشی جا رہی ہے میں نے انہیں عزت نہیں دی بلکہ الحمدللہ میں نے رات کو ایک بڑا ایمان افروز واقعہ دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ ہی کو نبی کریم محترم سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور ساتھ میں پیشانی کو بوسا دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبلی پر اتنی شفقت اور مہربانی کیوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ شخص ہر نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہے لقد جاکم رسولم من انفوسکم پارا گیارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس اور اس کے بعد یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اور یہ آیت مبارکہ اور درود پاک پڑھنے کی وجہ سے یہ شخص اس قدر میرے قریب ہے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے پیارے نظرن ہمارے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا پیارے نظرن شابان الموظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے اور نفلی روزے رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ مہینہ تھا اما آئیشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کسرت کے ساتھ روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے حضرت سیدن عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میں دیکھتا ہوں کہ آپ شابان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں اس طرح آپ رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہے یعنی شابان کا مہینہ ہے لوگ اس سے غافل ہیں یعنی اس کی فضیلت اور عظمت سے غافل ہیں حلقے اس مہینے میں لوگوں کے نامائے عمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں پیارے ناظرین اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے لوگوں کے نامائے عمال اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں جو ہم نے پورا سال بھویا جو جو ہم نے کام کیے وہ سارے کام سمجھنے ریجسٹر میں بند ہو جاتے ہیں اور یہ ریجسٹر پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مہینے پیش کیے جاتے ہیں پیارے ناظرین اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے آپ نے کسی کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ نائنصافی کی ہے یا آپ نے کسی کا حق کھایا ہے یا اور بھی کئی سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہو کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے تو خدارہ اس مہینے کی پندرمی تاریخ سے پہلے پہلے آپ اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں کیونکہ اس مہینے کی پندرمی تاریخ کو آپ کا کھاتا بند ہوگا اور وہ کھاتا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا اور ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا جو کھاتا یا ریجسٹر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے وہ بلکل پاک صاف ہو پیارے ناظرین آج کے حبزرد وظیفہ کی جنب بڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامی گویز اوفیشل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ شبان المعظم کی خوبصورت ویڈیوز اور ان کے خوبصورت وظائف آپ تک روزانہ کی بنیاد تک پہنچ سکیں پیارے ناظرین آج کا خوبصورت عمل جو کہ ایک مختصر سی آیت مبارکہ پر مشتمل ہے یہ آیت مبارکہ جس سے حضر یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے سخت پریشانی کے عالم میں رنج و غم میں اس آیت مبارکہ کا پڑنا بڑا ہی مفید کہلاتا ہے آج مائے شبان کا پہلا جمعہ دل مبارک ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ میرے تمام بہن بھائی اس مہینے کے پہلے جمعہ دل مبارک کو آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانکا انکنتم من الظالمین کا یہ وظیفہ لازمن کر لیں عمل بڑا ہی خوبصورت ہے کہ آپ نے جمعہ دل مبارک کی نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانکا انکنتم من الظالمین پڑنا ہے اول و آخر آپ نے تین دن مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ اسمان کی طرف بلند کر کے آپ نے اپنی حجات پریشانیوں کے لئے اللہ سے دعا مانگنی ہے یقین جانے